اور سید بولا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے کام کی افضاد کی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علماتوں مودود تھے لیکن ان کا کوئی عالمی تناظر ہی نہیں تھا ان کا کوئی ورش نہیں تھا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر نے مسلمانوں کو درد ویو دیا ایک عالمی تناظر عطا کیا اور اس وقت کے جو انٹلیکچول الیٹ تھے اس وقت کے جو علماء کرام تھے ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس ریاست اور سیاست کے تعلق سے فکر کا کوئی گوشہ نہیں تھا انہوں نے فکر کو محدود کر لیا تھا عبادات، عقائد عبادات اور اخلاقیات مولانا مبداللہ علیہ نے بتایا کہ دین ایک حقیقت کا نام ہے ایک ٹوٹیلٹی کا نام ہے ریاست اور سیاست ہماری تاریخ کے بنیادی حوالے ہیں اسلام کو ریاست اور سیاست نافذ کرنا ہوگا اور اسلام کو ریاست اور سیاست کے اوپر غالب کرنا ہوگا مولانا بلالہ مودد رحمت اللہ علیہiveness کی یہ بات نہ صرف یہ کہبرے صغیر کی تاریخ پر اثر انداز ہوئی بل بہت بوری اسلامی فکر کی تاریخ پر اثر انداز ہوئی اور سید ابولالہ مودد رحمت اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا اس میں ایک پہلوس کا پہل ہوئی اس میں پہل ہوئی یہ ہے کہ علماء موجود تھے لیکن انہوں نے باطل کی تنقید نہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے اثر کے فرعون کی تنقید نہیں لکھی ہوئی تھی ان کے پاس وہ زاویہ نظر فرام کیا کہ جس کی باطل کو سمجھنا ممکن ہوا باطل کو چیلنج کرنا ممکن ہوا اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستان کے مجھے پر اس تنقید کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہم لگے بھول چکے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی یہ بات کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پاکستان کے اعلیٰ تعلیم اداروں میں کسی کے لئے جاری رکھ کر جانا ممکن نہیں تھا کسی کے لئے برقہ اڑ کر جانا ممکن نہیں تھا یہ اسلامی جمعیت طلبہ کی تاریخی جدو جہد ہے کہ اس نے پاکستان کے تعلیم اداروں کو سوشلسٹوں سے پاک کیا سوشلسٹوں سے پاک کیا اور وہاں پر وہ گنجائش پیدا کی کہ آج آپ اسلام کا نام لے سکتے ہیں آج آپ مہاں نماز پڑھ سکتے ہیں آج آپ داری رکھ کر جا سکتے ہیں آج آپ مہاں برقہ اڑ کر جا سکتے ہیں ایسی تحریک کہ جس نے پاکستان کی سوسائٹی میں عالم اسلام کے اجتماعی زمیر میں اتنا بڑا تغییر پیدا کیا ہو وہ اپنے تصور ذات سے بے نیاز ہو جائے اگر وہ یہ بھول جائے کہ اس نے تاریخ میں کیا رول پلے کیا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتا تو چنانچہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ فضیلت بھی ہے جس کی بنیاد پر انقلابات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر باطل کی تنقید تکھی جاتی ہے اور باطل کو حضیمت سے دوچار کیا جاتا ہے اور انقلاب بھرپا کرنے کے لیے جو خصوصیت ہمیں درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے چاہے اس لیے کہ اسلام کی نظر میں سیاست کا مفہوم خدمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے سیاست مسلم عوام کی خدمت کے سوا اور کسی مفہوم کی حامل نہیں ہے چنانچہ اگر اپنے اندر یہ عوامیت پیدا کر لیں ہم حقیقی معنوں میں معاشرے کے خادب بن کر کھڑے ہو جائیں بلکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ علیہ وسلم خادب بن کر کھڑے ہو گئے تھے تو نہ صرف یہ کہ ہم پاکستانی معاشرے انقلاب برپا کر سکیں گے بلکہ ایک ایسا انقلاب برپا کر سکیں گے جو پائدار ہوگا جو مستحقم ہوگا جس کو زمانوں میں رکھا جائے گا جس کی بنیاد پر ہم ایک ایسی طریقہ دیلہ سکیں گے کہ جو صرف پاکستان پر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر اثر انداز ہوگی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تبدیلی کے دائرے سے باہر واقع ہے وہ سمجھتے ہیں پاکستان تبدیلی کے مرکز میں واقع ہے اور پاکستان کے اندر وہ تحریک موجود ہے وہ قوت موجود ہے کہ جو پاکستان کی معاشرت کو منقلب کر سکتی ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ اس سلسلے میں اسلامی تحریکوں کا بلکہ کردار یہ ہے کہ وہ انیشیٹیو لیں میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ نائن الائون کے بعد پوری امت مسلمان میں جو انٹی امریکن لہر پیدا ہوئی تھی وہ کم و بیش تمام مسلم ملکوں میں کم ہوتی ہوئی پچاس اور ساٹھ فیصد کی سطح پر آگئی ہے یعنی وہ لہر کبھی اسی فیصد کی سطح پرتی لیکن وہ لہر کم ہو کر کہیں پچاس فیصد رہ گئی ہے کہیں پچاس فیصد رہ گئی ہے کہیں اس سے بھی کم ہو گئی ہے لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں انٹی امریکن لہر آج بھی اسی فیصد سے زیادہ ہے اور اس لہر کو اگر کسی کا کوئی کردار ہے تو وہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جو مزاہمت کرتی ہوئی میدان عمل میں موجود ہے جس نے امریکہ کو ہر معاصل پر چیلنج کیا ہے جس نے امریکہ کی ہر معاصل پر خبر لیا ہے جس نے اپنے قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کنگن معاصل کے خلاف سرگرم عمل ہے اور یہ تبدیلی سطح کا مظہر ہے کہ معاشرہ آپ کی بات سننے کے لئے تیار ہے اور معاشرہ ہمیشہ حق کو سننے کے لئے تیار ہوتا ہے ہمیں اپنے ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ معاشرہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ حق ہے اور اگر ہمارے حق ہے تو ہم ہمیشہ ایک پروٹنٹ حالت میں ہیں ہم ہمیشہ ایک معصر حالت میں ہیں ہمیشہ ہم معاشرہ ہماری بات سننے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ اثر انسانوں کا نہیں ہوتا ہے تحریکوں کا نہیں ہوتا ہے حق کا ہوتا ہے تو ہم جتنے حق کو بسر کرنے والے ہوں گے ہم جتنا حق کو عمل کرنے والے ہوں گے اتنا ہی ہمارا اثر ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ سید بلالہ مودودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت محض فکر کی علامت نہیں تھی وہ عمل کی بھی علامت تھی مولانا مودودی کی ذات میں تقوی اور علم جمع ہو گئے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر دنیا کی پچھتر زبانوں میں جمع ہوئی ہے اور دنیا کا کوئی کوشہ کوئی خطہ نہیں ہے جس پر مولانا مودودی کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ نہ ہو تو میرے عزیزوں ہم کسی خلا میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم ایک سرزمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہمارا ایک شاندار ماظر ہے ہمارا ایک قابل اتمنان حال ہے ہم ایک شاندار مستقبل خلق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے تصورِ ذات کو بہتر کرنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک فرد کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہے ایک تنظیم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک گروہ کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک قوم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور پاکستان کے اندر رونوہ ہونے والی تبدیل کو آپ معمولی تبدیلی نہ تصور کیجئے گا اس وقت برسیت کے اندر مسلمانوں کی پریزنس مسلمانوں کی موجود بھی کروڑ ہے اور اگر پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے کوالیٹیٹیف پولیٹیکل چینج آتا ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان پر مرتب نہیں ہوں گے اس کے اثرات بنگلہ دیش پر مرتب ہوں گے اس کے اثرات افغانستان پر مرتب ہوں گے اس کے اثرات ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر مرتب ہوں گے اس کے اثرات سری لنکا کے مسلمانوں کے اوپر مرتب ہوں گے اس کے اثرات مالدیب کے مسلمانوں کے اوپر مرتب ہوں گے پاکستان کے اندر کام کرنے والی تحریک اسلامی اور اس کے کارکن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری حال اور مستقبل کی تشکیل اور تعمیر کے سلسلے میں بے پناہ ہے اور تاریخ ہمیں بلاخر اس جانب دھکیلتی ہوئی لے جا رہی ہے کہ جہاں ہم صرف مقامی انقلاب سے دوچار نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب سے دوچار ہوں گے اور امت مسلمہ تاریخ کے اندر وہ کردار ادا کرے گی جس کے لئے اس کو برپا کیا گیا ہے جس کے لئے امت وسط کہا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو قیامت تک باقی رہنوالی امت کا عزاز عطا کیا گیا ہے امت مسلمہ کو صرف امت مسلمہ بن کر نہیں دکھانا ہے بلکہ اس کو دوسری امتوں کے لئے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے امتوں کے اوپر بھی اس کو گواہ بننا ہے اس لئے پاکستان کے اندر جو جدو جہد ہے جو پولیٹیکل جدو جہد ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان کی تحرم اسلامی کے ایک ایک کارکن کو اس تبدیلی کے لئے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اپنی کمر کو کس لینا چاہیے اور اسے اپنی تعریف سے اور اپنی تہذیب سے اور اپنی فکر سے اپنی آڈیلوجیکل فریمورک سے زیادہ سے زیادہ گہرے طور پر وابستہ ہو جانا چاہیے اور مستقبل کی تشریل کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تبدیل ہو جانا چاہیے وآخر دعوان آلہم